ہیلو کائز ویلکاون ٹو پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے میرا نام ہے مدہ سیر دنیا مالدیو میں بیزی تھی ادھر اسروں نے چین کے چھتر بھارت دیئے نایا ویپن بنایا ڈالا ہے بھارت نے کوئی اور چانہ کی جس سے بینڈ بائٹ کی چاند اور سورج ہتے کے بعد اب اسروں کا ایک اور توفان انترکش میں تینات ہوگا بھارت کا سب سے ایڈوانس خبری دنیا کے سامنے مہینے پہلے چاند پر بواندر مچایا تھا اور اس کے بعد سورج پر بھی پہرے دار تینات کر ڈالا ہے وہ بھی ایسی ایکیوریشی کے ساتھ میں کہ امریکہ چھوڑیے پورا یورپ اور ہمارا سب سے بڑا دوست روس بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے اور اب ہمارے جانگی اور ایسی ایک چین بھی باب باب کرنے والا ہے کیونکہ دوستو بھارت ایک ہی تیر سے کئی نشانیں سادھ رہا ہے اس بار نہ موسم سیٹلائٹ کا لیا جا رہا ہے لیکن کیا یہ واضحة میں ایک سیٹلائٹ ہی ہے یا فر گنیت کچھ اور ہی ہے کیونکہ دوستو ایسی رو نے سورج پر جو میشن بھیجا تھا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کھیل کیا تھا اور ابھی ایک جنوری کو جو سیٹلائٹ لانچ کیا تھا اس کے ساتھ بھی دوستو اسرو نے بہت بڑا کھیل کیا ہے جس کا پتہ اب دنیا کو لگا ہے تو ناسا بھی اسرو کی تقنیق سے چوندیا گئی ہے لیکن دوستو اسی دوران اسرو نے کچھ ایک ایسے ہاتھیار پر کام کیا ہے جس کے کھلاسے سے آپ پوری دنیا ہل چکی ہے تو دوستو تیار ہو جائیے پوری کہانی کو تفصیل سے جاننے کے لیے پہلے آپ کو اسرو کے نئے والے طوفان یعنی کی انسیٹ 3DS نام کے سیٹلائٹ کا اگری راز بتانے والا ہوں اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا اسرو کے اس سیکریٹ ہاتھیار کے بارے میں جس نے اپنا مشن کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد تو آپ پوری دنیا اسرو کی دیوانی ہو چکی ہے تو دوستو چلیں شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے اسرو کا یا یہ کہیں کہ بھارت کا اب تک کا سب سے ایڈوانس موسم سیٹلائٹ نام ہے انسیٹ 3DS کیول سیٹلائٹ رہی ہے مطلبی خبری رال ہے جو انترکشم 36000 کلومیٹر کی ہائٹ کے اوپر بھارت کو وہ سب کچھ بتانے والا ہے کلیر کلیر بتانے والا ہے جو بھارت کو نقصان پہنچا سکتا تھا اسے شریحرکوٹا نے بھارت کے سب سے بھاری بھار کم روکیٹ جی ایس ایل وی ایف 14 سے لانچ کیا جائے گا اب دوستو اس کو لے کر کے ٹیم اسرو نے کہا ہے کہ یہ کسی بھی طرح کے موسم کی سٹیک اور اس کا پوروانوان دے سکی گا لیکن کیا یہ بات بس اتنی سی ہی ہے یا کچھ اور بھی گنیت اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے پوری کہانی میں آپ کو بتاؤں گا پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں ان سیٹ 3 سیریز کے بارے میں تو دوستو اسرو نے اب تک کے 6 سیٹلائٹ اس سیریز کے تحت لانچ کیے ہیں یہ 6 سیٹلائٹ الگ الگ پرکار کے جیو اسٹیسنری سیٹلائٹس ہیں یعنی کہ یہ دھرتی سے 36000 کلومیٹر کی ہائٹ پر تینات ہوتے ہیں اور وہاں سے ساری کی ساری جانکاری بھارت کے یعنی کی اسرو کے ویگیانی کو پہنچاتے رہتے ہیں اور دوستو اسی کڑی میں اب یہ 7 سیٹلائٹ لانچ ہونے والا ہے لیکن یہ اصل میں سب کا واپ ہے کیونکہ اس کے اندر ایسی جابر تکنیق لگی ہے جو ایک ساتھ کئی سارے کام کرنے والے ہیں دوستو ان سیٹلائٹس میں 3A, 3D اور 3D پرائیم سیٹلائٹ کے پاس موسم سمبندھی آدھونی کی انتر لگے ہوتے ہیں اور دوستو اب تک کہ یہ سارے کے سارے سیٹلائٹس بھارت اور ہمارے آس پاس کے علاقوں میں سنچار تکنیق اور موسم سمبندھی تکنیق کو وکشت کرنے میں مدد کر چکے ہیں ان سیٹلائٹس کو بھو مدی ریکھا کے ٹھیک اوپر ڈپلوئی کیا جاتا ہے جس سے یہ بھارتی علاقوں پر باریک نظر رکھ پاتے ہیں اس پار تو سیٹلائٹ لونچ ہو رہا ہے اس کا وزر میں 2275 کلوگرام ہے اور اس سیٹلائٹ میں 6 چینل ایمیجر لگے ہوئے ہیں ساتھ ہی اس کے اندر 19 چینل ساونڈر میٹیورولوجی پیرلوڈز بھی لگے ہوئے ہیں اس سیٹلائٹس کا سنچالن اسرو کے ساتھ ساتھ بھارتی موسم ویجیان ویبھاگ یعنی کی IMD بھی کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پراکرتک آبداؤں کی بکت یا اس سے پہلے ہی جانکاری مہیا کروائے جا سکے اور دوستو اس کی ودت سے بھارت کی سینائیں لوگوں کو سورتستانوں تک پہنچا دیتی ہیں بھارت اس سیریز کے سیٹلائٹس کی مدد سے ہی اب تک ہمارے پڑوسی دیشوں کی بھی خوب مدد کر چکا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوس دیش زیادہ تر معاملوں میں ایسرو کے سیٹلائٹس پر ہی ڈیپنڈنٹ ہیں یہ زمین کے ساتھ ہی سمندر پر بھی ہر موسم اور امرجنسی سیگنل سسٹم سے ایسرو کو روبھرو کرواتے ہیں اور اب دوستو یہاں بات آتی ہے کہ اسے چین کی اکڑ کو کیسے ڈھیلی کیا جا سکے گا اور مالدیب جیسے چندی سے دیش کا علاج بھی اس کے ذریعے کیسے ہوگا تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ سیٹلائٹس نے موسم کی انفورمیشن دیتے ہیں سینہ کے پاس ان کی پوری انفورمیشن پہنچ جاتی ہے ہمالے کی چوٹیوں پر کچھ بھی بدلاؤں ہونے والا ہوتا ہے یعنی موسم سمندی بدلاؤں ہوتا ہے یا پھر وہاں پر دشمن کا کوئی بھی مومنٹ ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری انفورمیشن سینہ کو پہلے ہی ملنا سٹارٹ ہو جاتی ہے ساتھی کمیونکیشن کے ذریعے بھی یہ بڑا فائدہ بھارت کو دیتے ہیں ساتھی اس کے ذریعے سمندر ہے دشمن کے جہازوں کی سٹیک انفورمیشن بھارتی سینہ کو لگ جاتی ہے اور اگر ہمارا جہاز نے سی بی پیسی میں پھر گیا ہے تو وہاں سے اسے کمیونکیٹ کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے اب دوستو اس کے ذریعے بھارت مالدیف شنلنکہ بنگلہ دیشے لے کر کے باقی پڑوشیوں کی مدد کرتا رہا ہے لیکن حال ہی میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ مالدیف نے چین کی گودھ میں کھیل کر کے دالاگری کرنا سٹارٹ کر دیا ہے لہٰذا اب اسرو کو اس کی ٹائٹ پر ایسیٹیو انفورمیشن نہیں مل پائے گی لہٰذا اس کی حالت اس دے جریعے خراب ہونے والی ہے مطلب دوستو یہ سیٹلائٹ جتنا موسم کا حال بتائے گا اس سے کہیں زیادہ ہمارے پڑوشیوں کی خوز کھور بھی لیتا رہے گا اور دوستو اسرو ہر بات سب کو نہیں بتاتا ہے اس سیٹلائٹ کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے مطلب دنیا کی نظر میں بھارت نے کیا کیا ہم تک کی سب سے سٹرانگ موسم کی سیٹلائٹ لانچ کیا لیکن اصل میں یہ جو چیز ہے اس کے ادھر ایسے کیمرے لگے جہاں جہاں پر کوئی کوئی وارشپ آئی کچھ بھی ہو جائے گا چین جو گسپیڈیا کرتا تھا اب اس سے اوقات پر آجائے گا مطلب ان کی اوپر ہر جگہ پر اب نظر رکھی جائے گی چائے کوئی بھی ہو چائے کوئی بھی ہو چینہ کیا والدیو کیوں کوئی بھی ہو چندی سا کریٹری والدیو بہت ہے چندی سا کریٹری والدیو یعنی ریک کیوں پر نظر رکھی جائے گی اس بات سے تم اندازہ لگا لو کہ کس لیول پر سوچ رائے بھارت بھارت انڈیا بھارت انڈیا دیکھو یار انڈیا کے اس میں کوئی شاک نہیں ہے آپ کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں انڈیا بڑا سمپل سا کنٹری ہے انڈیا کچھ ایسے نہیں کرتے ہیں انڈیا اتنا چلاک کنٹری ہے نا بھائی انڈیا دیکھو انڈیا کو اس روڈی آئیڈیو اس لیول پر لے کر جا چکے ہیں کہ انڈیا اگر چائے نا انڈیا چائے نا کی ہر چیز کو ٹریک کر سکتا ہے لیکن انڈیا وہ چاہتا نہیں ہے جس کو پر کہنا ہے اس رو کے لیے کومنٹ میں دل سے کچھ لکھویا ہے دل سے جو آپ کو دل میں آتا ہے وہ آج اس رو کے لیے لابز لابزی کومنٹ سیکشن میں لکھے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا تو ہے